السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت سارے دنیا کے لوگ ہیں جناب علی اندرونی زخموں کا شکار ہیں حلق میں زخم آتوں میں زخم پیٹ میں زخم بڑی آت میں زخم چھوٹی آت میں زخم اور آت کا جو اینڈ کا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ زخم زخمی زندگی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تم نے زخموں کے علاج میں نا وہ بہت سارے لمبے چھوڑے کیسز بھی ہو جاتے ہیں لمبے چھوڑے وہ ٹیس کرواو لمبے چھوڑے یہ کراؤ وہ کراؤ فلانا کراؤ دمائے کھاؤ کام کرنا نہیں پڑتا اللہ رب العزت نے جو آپ کو چیزیں دیئے نا وہ کروڑ گناہ سستی ہیں کروڑ گناہ سستی ہیں اللہ کے دیوی چیزیں شرط یہ کہ بندہ غور تو کرے کہ اللہ نے جو چیز اگائی ہے اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس میں سے کون سی چیز مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے میں دس ہزار والا کام جو ہے بیس روپے میں کیسے کر سکتا ہوں تھوڑا سا غور تو کرو غور تو کرو آپ غور نہیں کروگے آپ نے جناب تکلیف ہوئی سیدھا پہنچ گیا ہے معالج کے پاس تو معالج بچارہ کیا کرے گا وہ اپنے بائی لاؤس پر عمل کرے گا آپ کے ٹیسٹ کرائے گا الٹا ساؤنڈ کرائے گا انڈوسکوپی کرے گا ٹھیک ہے نا پھر لیزر اسکوپی کر دے گا آپ کیوں اور کیا کرے گا بچارہ ٹھیک ہے بہتر ہے کہ آپ پہلے آسانی ڈھونڈ لو پہلے آسان چیز پر عمل کر لو تھوڑا غور کر لو اللہ کی چیزوں پر ان پر خود تجربہ کر کے دیکھ لو اللہ اتمنان قل بتا فرمائے تو پھر دنیا کو بتا دو اس میں سے ایک چیز ہے ہم لوک اورنج کلر کا پھل ہوتا ہے اور ٹیمارٹر کی ڈی جنریشن ہے اور جناب علی اس کو جاپانی پھل بھی عرف عام میں معشور مروجہ میں جاپانی پھل بھی کہتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کیس میں کھایا تو ہمیں فیدہ نہیں ہوا وہ ٹھیک فیدہ نہیں ہوا ہوتا یہ کہ آپ کڑک پھل لیتے ہو چمکتا وہ پھل لیتے ہو وہ اورنج شیڈ آ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا یہ ہم لوگ کھا رہے ہو مگر فیدہ نہیں ہو رہا ہم لوگ جب بھی خریدیں گے تو وہ ریڈ ہو بڑا کستری ہوا وہاں ٹائٹ کر کے یہ اتنے کام کا نہیں ہے اس سے موں میں کسیلپن بھی آ جاتا ہے اور اکثر لوگوں سے نہیں کھایا جاتا اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لال ہو ہلکا سا نرم ہو پھٹے ہوئے نہ ہو بس پھٹنے کے قریب ہو تو آپ عزت احترام سے ارام سے جس طرح انڈے لاتے ہیں سیفٹی اینڈ شکورٹی پروٹیکول کے ساتھ بائیک میں لٹکا کے تو اس طرح اس کو احتیاس سے گھر لے جاؤ اور برطن میں رکھ دو یہ پھٹے نہیں ہوں لال اور دبانے سے ہوں نرم جو کھانے والے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا فیدہ ہے تو وہ لال والے لیتے ہیں جن کو کھانے کا نہیں پتہ آسان زبان میں کہتے ہیں کہ کھانے کی تمیز نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ تو سخت جملہ ہے تو جن کو کھانے کا نہیں معلوم تو وہ اورنج والے لے لیتے ہیں بڑے بڑے کڑک کڑک سخت سخت وہ کسی کام کی نہیں ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی لیجے گا لال لیجے گا نرم لیجے گا ٹھیک ہے جی تو یقین کیجئے کہ اچھا پھل کھانے کا سب سے بہترین موقع تو نہار مو ہوتا ہے توٹل کمپلیٹلی بینفٹ آپ کے اندر اتر جاتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ اثر کے ٹائم پھل کھا لیا جائے اگر علاج کی نیت سے کھا رہے ہیں اور صرف مو کا ذائقہ بدلنے کے لیے کھا رہے ہیں تو بے شک آپ ہر کھانے کے بعد کھا لیں اس کا فائدہ کم ہے لیکن نہار مو اور اثر کے ٹائم کھانے کا پھل فائدہ زیادہ ہے صحیح ہے اس میں دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا اندر جناب زخمی کیفیت ہے سوزشی کیفیت ہے اور جناب علی جلن کڑنے کی کیفیت ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ ایون کے جناب علی اس میں زخم میں کٹ بھی بینسوس ہوتا ہے اور آپ کو بتا بھی دیا گیا کہ بزاپتہ کٹ موجود ہیں تو اچھی صورت میں خصوص فیپڑا فیپڑے میں جناب انتہائی خوشکی ہو گئی ہے اس صورت میں بھی یہ تری بھی دیتا ہے خوشک اور ڈی ہائیڈریشن والے ٹیشو کو ڈی ہائیڈریٹ ٹیشو کو یہ جناب علی سوفٹ ٹیشو بھی بناتا ہے اور آنٹوں میں جتنی بلوکیجز ہیں ان کو بھی کھولتا ہے اگر کہیں سدھے ہیں آتے ہیں بلکل سیدھی نہیں ہوتی ہیں یہ یوں جا کے ایس بنا رہی ہوتی ہیں اکیس دفعہ اکیس دفعہ ایس بنتا ہے آپ کی آتوں کا تب آپ باتروم پہنچتے ہیں تو اس میں اکثر کونے کے نا بینڈ ہو جاتے ہیں بینڈ ہو کے وہاں سدھے بیٹھ جاتے ہیں نیچے اور یہ مسلسل درد بھی دیتے ہیں اور کیمیکل ریاکشن کر کے گیسز بھی بناتے ہیں اور آپ کو چوبن بھی محسوس ہوتی ہے اور اکثر اوقات معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے ایسی صورت میں کیونکہ اس نے آدھی لٹکے ہوئی جگہ میں اپنا ڈیپاؤزٹ ہوا ہے اور آدھی اوپر کی جگہ فلو چل رہی ہے لیکن کبھی کبھی یہ ڈیپاؤزٹ پلٹ جاتا ہے پلٹ جاتا ہے تو پھر دم گھٹنے کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور آتے بلوک ہو جاتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں میرا پیٹ پھول گیا تو واپس ہی نہیں آرہا دم گھٹ رہا ہے تو واپس ہی نہیں آرہا تو یہ جو دم گھٹنا اور پیٹ پھولنے کی کیفیت میں جو بندہ بترین دہشتناک کیفیت میں آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ کام کرتا ہے یہ آپ کے سدے نکالتا ہے کوئی معمولی بات ہے آتوں کے سدے نکالنا دوسری بات یہ کہ چھوٹی آت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے بہت بڑے بڑے کارنامہ انجام دے دی تھی بندے کو جب پکڑ میں لاتی تو تو یہ عجیب چیز ہے کہ چھوٹی آت کو بھی واش اینڈ ریپیر کرتا ہے یہ تو ہو گئی بنیادی اس کی باتیں کہ تمام زخمی کیفیت کو اندرونی داخلی زخمی کیفیت کو یہ ریپیر کرتا ہے پکی بات ہے ہارڈ ٹیشو کو یہ سوف ٹیشو بناتا ہے اور نارمل موڈ میں آپ کی ٹریولنگ کو برقرار کر دیتا ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو جلدی ہے اگر آپ کو جلدی ہو تو پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ چار یہ املوک جاپانی پھل آپ نے لے لیے ایک گرینڈر میں ڈالا اور ایک گلاس سادہ پانی یہ ایک گلاس دودھ ڈال لیا دودھ کا اس کا شیک اگر آپ نے پی لیا تو دنیا کی ہر چیز چھوڑ دو گے بولو گے اسی کا شیک پینا ہے پی کے دیکھ لو ایک دفعہ کیا ہوا تو یہ چار ڈال دی لال والے اورنج والے نہیں ڈالنا سارے مو کا ذائقہ خراب ہو جائے گا اور اورنج والے کا فیدہ بھی کوئی خاص نہیں ہے جو کام کر رہا ہے امپلیمنٹ کر رہا ہے ڈیلیور دے رہا ہے وہ لال والا ہم لوگ جاپانی پھل دے رہا ہے اورنج والا پھل کچھ بھی نہیں دے گا اس میں سے بس کھا لیا آپ کو مو کا اچھا لگتا ہے آپ کو کچھے کچھے کھانے تو ٹھیک ہے آپ کھا لیں لیکن یہ کہ جو طبی فائدے ہیں جو میڈیکیٹڈ بینیفیشنسی آ رہی ہے وہ لال والے سے آ رہی ہے جو کہ ان بالکل نرم ہو ایسا لگ رہا ہو کہ ذرا سے انگلی زور سے گسائی تو یہ پھٹ جائے گا بس یہی کام کا ہے تو اس میں چار ڈال لی ہے اور ایک کپ آپ نے وہ ڈال لیا دودھ اور اس کا شیک بنا لیا اور شیک بنا کے جناب علیہ آپ نے اس کو پی لیا تھوڑا سا دیسی شکر بھی ڈال لینا اور جس کے بعد دیسی شکر نہ ہو مجبوری میں وہ اگر شگر نہ ہو تو وہ چینی ڈال لے ٹھیک ہے نہیں لیکن چینی کی تمہیں احمیت نہیں کرتا بہتر ہے دیسی شکر ڈال لو تھوڑی سی وہ ڈال کے آپ نے پی لیا اندر میں زندگی پیدا ہو گئی جسم کے اندر کی پہلی دفعہ میں کوئی نہیں دوسری تیسی چوتھی پانچویں نہ 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 پہلی دفعہ میں آپ جب پیتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ جسم میں ترو تازگی آگئی جسم میں زندگی آگئی بلوکجز ختم ہوتی محسوس ہوتی ہیں اور پورا یہاں سے یہاں تک کا سارا نظام آپ کو ایک ازاد فضاءوں میں گھومتا پھرتا گھومتا کہاں گھومنے کس میں کا عمد ہے گھومتا پھرتا محسوس ہوتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو پینے کے بعد نہارمو گھر سے واک پہ نکل گئے ایک مہینے کا سیزن ہے نا ایک مہینہ روزانہ نہارمو آپ نے اس کے یہ چار ڈالے املوک اور جناب علی دودھ ڈالا اور واک پہ چلے گا بیس منٹ کی واک کرے ایک مہینہ اگر آپ نے کر لیا آپ گلاب کے پھول کی طرح کھل جائیں گے بغیر کسی دوا اور علاج کے کر کے دیکھ لیجے گا جب آپ گلاب کے پھول کی طرح چمکنے لگیں پھر مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا بعد میں اپنی شادی بھی کر لیجئے گا لیکن مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا کیونکہ نسخہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی